اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام افغانستان پر گزشتہ سال 15 آگست 2021 سے طالبان کی حکومت ہے اس سے پہلے طالبان نے افغانستان پر 1996 سے 2001 تک ملہ محمد عمر کی سربراہی میں حکومت کی ہے اپنے اس حکومت میں ملہ محمد عمر نے افغانستان میں دیگر اسلامی احکام کے نفاظ کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں جرائم کے لیے مقرر کردہ سزائیں بھی نافذ کی تھی جو بھی شخص قتل چوری یا کسی اور گناونے جرم میں ملوث پایا جاتا اس پر شریع سزا جاری کی جاتی ان شریع سزاؤں کے اجراسے افغانستان جیسے جنگی ملک میں واضح تبدیلی رونما ہوئی کل تک آگ و بارود کی لپیٹ مرینے والا افغانستان یکا یک امن کا گہوارہ بن گیا اور جرائم میں خاطر خواہ حد تک کمی آئی مگر مغرب نے افغان حکومت کے ان اسلامی سزاؤں کو روز اول ہی سے حدف تنقید بنایا انسانی حقوق کی عالمی تنظیوں نے ان سزاؤں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا اور طالبان حکومت پر ان سزاؤں سے دسبردار ہونے کے لیے معاشی پابندوں سمیت ہر قسم کی حدکنڈی آسمائے گئے محمد عمر نے دین اسلام کی مقرر کردہ ان سزاؤں سے دسبردار ہونے سے ہر شورت انکار کیا ناظرین اکرام آٹھ اکتوبر دوازار اکیس کو امریکہ نے نیٹو اتحادی کو ساتھ ملا کر افغانستان پر حملہ کیا طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا اور امریکہ کی زیر سرپرستی حامد کرزی کی قیادت میں نئی حکومت تشکیل پائی طالبان نے نیٹو فیورسز کی خلاف اپنی مضاہمت کا آغاز کیا وقت پہ وقت گزرتا رہا اور فروری دوہزار بیس میں امریکہ نے افغانستان سے انخلاق معاہدے پر باقاعدہ طور پر دستخط کر لیے اور اگس دوہزار اکیس میں انخلاق کا عمل مکمل ہوا پاندہ اگس دوہزار اکیس کو طالبان افغانستان پر قابض ہوا ہے طالبان کے قبضے کے بعد دنیا کوئی امید تھی کہ طالبان اپنے پرانے طرز عمل کو ہرگز نہیں دورائیں گے تاہم گزشتہ مہینے طالبان کے سپریم لیڈر امیر المومنین ملہ حبت اللہ اخوانزادہ نے عدالتوں کو شریع اسلامی قوانین کی نفاظ کی مکمل ہدایت کی تھی جنس پر عمل کرتے ہوئے چند دن پہلے چودہ افراد کو افغانستان کے صبح لوگر کے ایک سٹیڈم میں کوڑے مارے گئے لوگر میں طالبان کے علاقائی اہدیداروں نے میڈیا کو بتایا کہ ان افراد کی سزا کا تعجن لوگر کی اپیل کو اٹھنے کیا تھا سزا پھانے والے مجرموں میں گیارہ مرد اور تین خواتین تھی جو چوری اور دیگر اخلاقی جرائم میں ملپس تھے اور ان کو اکیس سے انتالیس کوڑے تک مارے گئے ایک خبر رسائے دارے کی مطابق گزشتہ مہینے امیر المومنین ملہ حبت اللہ نے ججو کو حکم دیا تھا کہ وہ اسلامی سزاؤں کے ان پہلوں کو مکمل طور پر نافذ کریں جن میں سریعام پھانسی سنگساری کوڑے اور چوروں کی آزا کاٹنا شامل ہیں اس کے بعد صوبہ لغمان تخار اور دیگر جنگوں پر لوگوں پر سزائے جاری کرنے کی خبریں آتی رہی ہیں تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ طالبان حکام نے عدالت کی طرف سے دی گئی اس طرح کی سزا کی باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے موسیقی